میری خوش نصیبی کہ آج میرے ساتھ دور حاضر کے محدث اور محقق فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب موجود ہیں استاد محترم آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے ٹائم دیا میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر تبلیغ دین کے حوالے سے عموماً عورت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے تو میں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے ایزا داعیہ میڈیا پر کام کرنے کے حوالے سے آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے کیا عورتیں میوورائی حجاب باپردہ اپنے گھروں سے ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے میلینز لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں خصوصاً ان حالات میں جب گھروں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں کئی طرح کے فتنے ہیں جبکہ سمارٹ فونز بھی ہر کسی کے ہاتھ میں ہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے باپردہ عورت کا تبلیغ کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت دین ایک ایسا فریضہ ہے جو مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی نبیل اسلام کا فرمان ہے ان نساؤ شقائق الرجال کہ شرع احکام میں عورتیں مردوں جیسی ہیں اللہ یہ کہ شریعت کو فرق کر دے تو جیسے دعوت دین مردوں پر فرد ہے عورتوں پر بھی فرد ہے لیکن اپنے اپنے حدود کے مطابق ہمارے لئے سب سے بہترین نمونہ ہماری ماں سجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کا حجرہ ایک دعوی سینٹر تھا اور ایک تعلیم گاہ تھی وہاں سے وہ نکل کر باہر نہیں جاتی تھی بلکہ اگر عورتیں آتی تو وہیں آتی صحابیات اور طابعیات اور وہیں ان سے علم لیتی حدیث کا سما کر دی اور اگر مرد آتے تو وہیں آتے اور وہ پردے کے پیچھے یا باہر سے سوال کرتے اور جواب لیتے تو اس طرح ایک وہ پورے وغار کے ساتھ ایک دعوت سینٹر بھی تھا اور ایک ایسا ادارہ مدرسہ جیسے نے بڑا علم پھیلایا تقریباً دو ہزار دیسے عمر مومنین سے مروی ہیں اور یہ ساری وہیں سے برامد ہوئیں اور وہیں سے لوگوں نے سنی اور آگے ان کو نقل کیا حاصل میں شریعت جو عورت کا ایک نسوانی وغار ہے اس کی بڑی حفاظت کرتی حتی کہ حدیث کے مطابق جو ایک لباس ہے جس کو آپ ازار بولتے ہیں امی سلمہ کی حدیث ہے کہ ہم ایک بلشت اس کو نیچے رکھیں پاؤں سے بھی دو بلشت فرمایا کہ ہم دو بلشت تک رکھو کیونکہ بعض اوقات ہوا آ سکتی ہے یا ٹھوکر لگنے سے گر سکتی ہے تو پاؤں ننگے ہو سکتے ہیں تو جو عورت اتنا ایک نسوانی وغار یعنی شریعت اس کا لحاظ رکھتی ہے کہ پاؤں تک کوئی نہ دیکھیں حتیٰ کہ جو جنکار ہیں جو پاؤں کا زیور اس کو بھی فرمایا کہ پاؤں پٹک کرنا چلو تاکہ جو ایک زیور اپنے پاؤں میں پہنا ہے وہ بھی آواز لوگوں تک نہ جائے تو اس میں عورت کی آواز میں کشش ہے بوقت ضرورت تو سنا جا سکتا شریعت نے اتنی کوئی تنگی نہیں رکھی جیسے صحابہ ضرورت ہوتی کسی مسئلے میں رہنمائی کی تو آ کر وہ بات کرتے بھی تھے سنتے بھی تھے وہ اندر ضرورہ ہے لیکن یہ نہیں کہ روزانہ جیسے قرآن کریم نے کہا کہ آواز میں لچک نہیں ہونے چاہیے اس کا مطلب ہے آواز پر پابندی نہیں ہے وہ بھی وہ اندر ضرورہ ہے جب اندر ضرورہ بھی بات کریں تو لچک کے ساتھ نہ ہو بلکہ وہ سخفے کے ساتھ ہو انہیں ایسا رویہ ہو جس میں ہم پر اجاگر ہو کہ یہ انہیں انتہائی معاملہ شریعت کے مطابق اور شریعت کے قوانین کے تاہت ہیں تو ہم اس کو پروز نہ کریں اور جاری رکھیں جاری رکھیں ان حدود کے ساتھ بارک اللہ فیم اللہ تاہی